امیدواروں کی حتمی فیرست 12 جنوری کو جاری کی جائے گی کاغذاتِ نامزد کی منظوریاں مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت 3 جنوری تک ہوگی انتخابی نشان 13 جنوری کو جاری کیے جائیں گے کسی کو جمہوریہ جی ریل نہیں کرنے دیں گے سپریم پوٹ نے لاہور ہائی پوٹ کا فیصلہ معتل کر دیا لاہور ہائی پوٹ کو درخواست پر مزید کاروائی سے روک دیا درخواست گزار امیر نیازی کو دوہین عدالت کا شوک آس نوٹس جاری پیٹرولی مستوات کی قیمتوں میں بڑی کمی پیٹرول 14 روپے ڈیزل 13 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستہ پیٹرول کی نئے قیمت 266 روپے 34 پیسے ہو گئی ڈیزل 276 روپے 21 پیسے فی لیٹر ملے گا لائی ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 29 پیسے فی لیٹر کمی مٹی کا تیل بھی 10 روپے 14 پیسے لیٹر سستہ نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے استیفہ دے دیا وزیر آسم نے وزیر داخلہ کا استیفہ منظور کر لیا لوجستان کی نگران حکومت کے صوبائے وزیر نوابزادہ جمال رئیسانی اور صوبائی مشیر امیر محمد حسنی بھی مصطافی ہو گئے غزہ میں قتل عام کا سلسطہ نہ رکا مزید دو سو سے زائد فلسطینی شہید متات زخمی اسرائیل کی رفا شماری اور جنوبی غزہ میں بارود کی بارش خان یونس میں اقوام متحدہ کے سکول پر حملہ تینتیس افراج شہید بے گھر فلسطینیوں کو ایک بار پھر شماری غزہ اور خان یونس سے نکلنے کا الٹیمیٹم ہماس کی اسرائیلی فوج کے خلاف مضاہمتی کاروائیاں جاری جھڑپوں میں مزید دو سے خونی جہن فوجی جہن نماز سر سیاسی راہنماؤں کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم شہباز شریف کہتے ہیں فیصلہ آئین کی حفاظت کے لیے اس سنگے میل ہے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور آئین کے خلاف سازش کو ناکام بنایا پی ٹی آئی کی الیکشن سے فرار کی کوشش ناکام ہو گئی اس آگڈار کہتے ہیں الیکشن کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ملکی حالات اور آئین کا تخاظہ ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں مریم اورنگزیب نے کہا پی ٹی آئی الیکشن سے فرار کی کوشش کر رہی ہے سراج الحق نے کہا سپریم کورٹ کے وجود کا واحد مقصد آئین کا تحفظ ہے بہرانوں کا حل شفاف منشفانہ الیکشن ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں پی ٹی آئی الیکشن کے لیے تیار ہے ہم تو پہلے دن سے نوے روز میں انتخابات چاہتے ہیں وزیر داخلہ سرفراس بکٹی نے استیفہ دے دیا نگران وزیراسن نے سرفراس بکٹی کا استیفہ منظور بھی کر لیا سرفراس بکٹی نے تیرہ دسمبر کو استیفہ دیا تھا شوکت صدیقی برطرفی کیس میں ہم پیش رفت سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ برگیڈیا ریٹائرڈ امران ڈرامے سابق چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ انور کاسی اور سابق ریجسٹرا باب عارف کو بھی نوٹس جاری کر دیا جائے گا عدالت کی شوکت صدیقی کو ساتھ روز میں ترمیمی درخواست دائر کرنے کی ہدایت دورانے سماد چیف جسٹس نے ریمارک دیئے سنگین الزامات لگائے ان کے نتائج بھی سنگین ہوں گے فوجی افسر کسی کو فائدہ دے رہے تھے تو وہ بھی اس جال میں پھسے گا کیا وہ سابق فوجی افسران خود 2018 میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے چیف جسٹس کا استفسار میرے الزامات درست ہیں حامد خان کا جواب چیف جسٹس نے کہا الزامات سے لگ رہا ہے مقصد کسی اور کو وزیراعظم کے کرسی پر بٹھانا تھا ایک شخص کو جیل میں رکھ کر پسندیدہ شخص کو جتوانا مقصد تھا سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کو کیوں نہیں بنایا سماد چھوٹیوں کے بعد تک ملتوی جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف ڈریشل کانسل کی کاروائی روپنے کی استعدام مسترہ جسٹس مظاہر کے وکیل بینچ کی تشکیل پر اعتراض سٹھا دیا جسٹس جمال مندخل نے ریمارکس دیئے تین رکنی کمیٹی کا معاملہ انتظامی ہے وکیل مخضوم علی خان نے کہا کمیٹی نے بینچ تشکیل ہی نہیں دیا کمیٹی کے ایک رکن جسٹس ایجاسل احسن نے خط لکھا جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے آپ اس معاملے پر الگ درخواست دائر کریں یہ سماعت آٹھ جنوری تک ملتوی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا دورہ امریکہ سیاسی اور اسکری خیادت سے ملاقات ہیں آرمی چیف کے امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن سے ملاقات نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نائب مشیر قومی سلامتی جونتھن سے بھی ملے چیرمن جوئنٹ چیف آف سٹاف جنرل چال سے بھی ملاقات ہوئی آرمی اور علاقائی سلامتی کے امور انصداد دہشتگردی اور بینل اقوامی تنازیات پر تبات بے خیال آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر آرمی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی اہمیت کو جاگر کیا آرمی چیف کی بیرون ملک مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بات جیت آرمی چیف کا کہنا ہے بیرون ملک مقیم پاکستان کے صفیر اساسہ ہیں مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ کسی قسم کا وہ چاہے کوئی کوٹ ہو یا کوئی کانونساز اسیمبلی ہو اندوستان کی وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں ایسے فیصلہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی نگران وسیر ایسا منوار الحقاقر کی مظفر آباد میں نیوز کانفرنس کہا کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے نہ ہوگا مقبوضہ کشمیر کے رہائشوں کو ہم پاکستانی شہری سمجھتے ہیں اپنے شہریوں کے حقوقی پامالی کسی صورت نہیں ہونے دیں گے بھارت اپنی حد میں رہے اپنی حد پار نہ کرے چیف جسٹس کاضی فائزیسہ دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جائیں گے جسٹس سردار تارک مسود قائم مقام چیف جسٹس پاکستان مقرر نوٹیفیکیشن جاری آج حلف اٹھائیں گے حلقہ این اے پین تیس اور این اے چھتیس کی حلقہ بندیہ قل ادم قرار شاہدنی نصار کے حلقے این اے تریپنر پی پی دس کی حلقہ بندیہ چیلنج کرنے کی درخواست مسترد اسنانواد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو دوبارہ سن کر اثر نو حلقہ بندی کی ہدایت ایم کی ایم کا میر پرخواست میں سیاسی پاور شو خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے تسلسل کے ساتھ سن پر جبرن حکومت کی پاکستان کو مروسی سیاست سے آزاد کرانا ہے آٹھ فروری کو پیپلز پارٹی کو سن کے شہری لاکھوں سے نکال دیں گے مصطفیٰ کمال بولے آنے والا وقت ایم کی ایم کا ہے پیپلز پارٹی کے جاگیرداروں اور وڈیروں کا مقابلہ کریں گے اور پرخ چیسٹ کا آج تیسرا روز پاکستان کی بیٹنگ جاری آج کھیل کے پہلے سیشن میں آسٹریلیا کا پلہ بھاری رہا دوستر تین رنز پر پاکستان کے چھے کلاری پاویلین لوٹ گئے عبداللہ شفیق بیالیز اور کپتان شان مسود تیس رنز بنا کر آنچ ہوئے موسیقی